دوستو سعودی عرم میں قاتل کے گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرم میں کوراں مچا کر رکھ دیا بلستہ روز پورے عرم میڈیا پر ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا جس نے تمام لوگوں کے آنکھوں میں آنسو لا دیئے 26 سالہ نو جوان محمد بن مرسل سعودی عرم کے تاریخی شہر نظران کا رہنے والا تھا کچھ نوک جوک کی وجہ سے محمد بن مرسل سے اپنے قزن کا قتل ہو گیا جس کے باعث اسے جیل میں بند کر دیا گیا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے طور پر اس کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا البتہ شریع طور پر مقتول کے ورسہ کے پاس عدیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا بھی اختیار تھا محمد بن مرسل کے قبیلے عریز کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کا قبیلہ السنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہے تو عدیت لے لے وہ چاہے تو معاف کر دے یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا یہ اتنا آجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرم میڈیا کا یہ ٹوپ اسٹوری بن گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسہ کو بلایا گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں شیخوں نوجوانوں اور بچوں نے اپنی چادریں لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسہ کے قدموں میں رکھ دئیے عزت اور فخر سمجھے جانے والی چیزیں اور تمام اشیاء اتار کر مقتول کی چوکٹ پر رکھ دی گئی اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے ہمیں معافی دی جائے شاعروں نے معافی کے لیے قصیدے بھی پڑے قاتل کے چھوٹے بچے نے بھی معافی کی ایسی فریاد کی مو مانگی دولت کی پیشکش کی گئی معافی کا یہ انداز دیکھ کر لوگوں کی دل پسیج گئے کہ پورا سعودے عرب بھی بول اٹھا کہ نوجوان کو معاف کیا جانا چاہیے شریعت نے عدیت کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا بھی اپشن رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسہ نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی عدیت لینے پر راضی ہوئے چند روز قبل بھی ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن کساس کے طور پر اڑا دی گئی دوستو یہ پہلا قاتل تھا جس کے لئے پورے عرب میں مغفرت کی دعائی ہو رہی ہے لوگ اس پر اپنے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں اور دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی قانون نافذ ہوا یہ انصاف کی ایسی مثال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں یہی وہ انصاف ہے جو سب کے لئے برابر ہے جو اپنے اندر ایک مثال ہے حضرت علی ربی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشرے میں عدل ختم ہو جائے دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں